اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ٹرانسفر فنکشن کے بارے میں اور ٹرانسفر فنکشن سے ہم سٹیبیلٹی کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا اسی لیکچر کو ہم ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے الیکٹریکل نیٹورک کا ٹرانسفر فنکشن کس طرح نکالتے ہیں اور میکینیکل نیٹورک کا ٹرانسفر فنکشن کس طرح ہم نکالیں گے اور پھر اس پہ کچھ ایکزیمپلز بھی کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں الیکٹریکل نیٹورک کے ٹرانسفر فنکشن کی طرف جو الیکٹریکل نیٹورک ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں جو کنٹرول سسٹم میں ہم زیادہ تر پڑھیں گے اس میں زیادہ تر جو لینئر نیٹورکس ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ اس میں تین طرح کے پیسیو لینئر کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں ریزیسٹرز، کیپیسٹرز اور انڈیکٹرز یوز ہوتے ہیں ان تینوں کے کمبینیشن سے ہمارے پاس الیکٹرکل نیٹورکس بنتے ہیں انہی الیکٹرکل نیٹورکس کے انپوٹ اور آوٹپوٹ کے ریلیشن سے ہم کیا نکالیں گے ٹرانسفر فنکشنز نکالیں گے تو ٹرانسفر فنکشنز میں جو ہم سب سے زیادہ یوز کریں گے جو ہمارا پرنسپل ہوگا وہ کرچف لا ہوگا جو کرچف کے لاز ہیں وہ ایک تو نوٹ کرنٹ والا لا ہے کرچف کرنٹ لا اور ایک کرچف والٹیج لا کے بھی ہے یہ دونوں ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ سرکٹ میں کون سا لا جو ہے وہ سوٹیبل ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس سے ہم کیا کریں گے ایکویشنز نکالیں گے انہی ایکویشنز سے ہم پھر ڈیفرنشل ایکویشنز بنائیں گے اور انہی ڈیفرنشل ایکویشنز کو لاپلاس ٹرانسفارم میں لے جا کے ہم اس کو سال کریں گے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ٹیبل نظر آ رہے ہیں انہی تینوں کمپوننٹس کے والٹیج اور کرنٹس کے ریلیشنشپس یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ایمپیڈنس اور ایڈمیٹنس بھی دیا ہوا ہے تو والٹیج کرنٹ کا اگر ہم کیپیسٹر کے لیے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کے والٹیج کا کرنٹ کے ساتھ ریلیشن یہ بن رہے ہیں اسی طرح کرنٹ کا والٹیج کے ساتھ دیکھیں تو آئی آف ٹی اس ایکول ٹو سی ڈی وی بھائی ڈی ٹی ہے تو آپ لوگوں نے اچھلے کلاسز میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے اب جو چارج ریلیشنشپ ہے چارج اور کیپیسٹنس اور والٹیج کا ریلیشنشپ ہے کیپیسٹر کے لیے تو کیو اس ایکول ٹو سی وی اور جو وی ہے وہ کیو بائی سی تو ون اوور سی کیو آف ٹی یہ اس کا چارج اور والٹیج کا ریلیشنشپ بن رہے ہیں کیونکہ پیسٹر کی ایمپیڈنس ہوتی ہے ون اوور جی اومیگا سی یا ون اوور اس سی جو اس ہے یہ لیپلاس ڈومین کے ویریبل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو سگما پلس جی اومیگا ہی ہوتی ہے تو یہ چونکہ ہمارے پاس صرف ایمیجنری کمپوننٹ ہے تو اس ہمارے پاس اس کیس میں صرف جی اومیگا ہے تو یہ ون اوور سی ایس یا ون اوور جی اومیگا سی یہ دو سیم چیزیں ہیں اسی طرح اگر ایڈمیٹنس کو دیکھیں تو ایڈمیٹنس ایمپیڈنس کا پیسے پروکل ہوتا ہے تو یہ ون اوور سی ایس ہے تو یہاں پہ سی ایس رہ گیا اسی طرح ریزیسٹنس کے ریلیشنشپ بھی گیون ہے اور انڈکٹر کے ریلیشنشپ بھی گیون ہے اب ہم ان کو اپلائے کر کے جو الیکٹریکل نیٹورک کے ٹرانسفر فنکشنز ہیں وہ نکالیں گے تو یہ ایک اگزیمپل ہے اگر اس میں دیکھیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جو بھی ہمیں سرکٹ گیون ہوگا یا میکینیکل سسٹم گیون ہوگا ہمیں بتایا گیا ہوگا کہ ہم نے کن کن والٹیج کا ٹرانسفر فنکشن نکالنا ہے مطلب کن کن والٹیجز کا ریشو نکالنا ہے ہم نے تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے جو کپیسٹر کے اکراس والٹیج ہیں یہ ہماری آوٹپٹ ہے اور وی آف ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انپٹ ہے تو ٹرانسفر فنکشن جیسا ہم نے پڑا تھا جو لیپلاس ٹرانسفرم آف آوٹپٹ ڈیوائیڈڈ بائی لیپلاس ٹرانسفرم آف انپٹ ہوتی ہے تو ہمیں ڈیفائن کیا گیا ہے اس اگزیمپل میں کہ ہماری جو آوٹپٹ ہے وہ کپیسٹر کے اکراس والٹیجز ہیں تو ہم نے کپیسٹر کے اکراس والٹیجز اور جو انپٹ والٹیجز ہیں ان دونوں کا ریشو نکالنا ہے وہ ہی ہمارا اس اگزیمپل میں ٹرانسفر فنکشن ہے کئی اگزیمپل ہوں گے جس میں آر کے اکراس والٹیج اور وی انپٹ کے درمیان ریشو نکالنے کا کہا گیا ہوگا کئی اگزیمپل میں جو وی ایل ہے جو ہمارے پاس انڈیکٹر کے اکراس والٹیج ہیں وہ ہمارے آوٹپٹ والٹیج ہوں گے تو اس کا اور ہم نے اس انپٹ والٹیجز کا ہم نے ریشو ان کے درمیان نکالنا ہوگا تو وہ ہمارا ٹرانسفر فنکشن ہوگا اس فیسٹر کے اگزیمپل میں ہمیں جو وی سی آف ٹی ہے اس کا اور وی آف ٹی ان دونوں کے درمیان ریشو نکالنی ہے اور وہی ہمارا ٹرانسفر فنکشن ہے تو اس کو نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس میں کی وی ایل اپلائے کرتے ہیں کی وی ایل جو کرچوف والٹیج لا ہے اس کو اپلائے کر کے ہم اس کے ایکویشنز لکھیں گے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ وی آف ٹی تو ہمارے پاس انپٹ والٹیج ہے یہ ایکول ہوگا ان تینوں والٹیجز کے سم کا تو یہ وی آف ٹی جو ہے یہ ہمارے پاس رائٹ انڈ سائٹ پہ آ گیا اب جو انڈیکٹر والٹیج ہیں وہ کیا ہوتا ہے ال ڈی آئی بائی ڈی ٹی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی ویلیو نہیں ہے تو پیچھے والے ٹیبل میں آپ اس کی ویلیو دیکھ سکتے ہیں کہ وی آف ٹی کیا ہے ال ڈی آئی بائی ڈی ٹی اسی طرح جو آر کے اکراس والٹیج ڈراپ ہوتے ہیں وہ تو سمپل او حملہ سے ہم نکال سکتے ہیں آر آئی آف ٹی اور جو کپیسٹر کے اکراس والٹیج ڈراپ ہے وہ کیا ہے ون اوور سی انٹیگرل آف آئی آف ٹا ڈی ٹا تو یہ ہمارے پاس کی ویل اپلائے ہم نے کر لیا اور اس سے ایکویشنز ہم نے جو ریلیشنشپ ہیں والٹیجز کا وہ ہم نے نکال لیا اب چونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ٹرانسفر فنکشن نکالنا ہے یہ وی سی آفیس اور وی آفیس کے ریشو کا اور اس ایکویشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وی سی آفیس نہیں ہے تو وی سی آفیس اس میں انٹروڈیوز کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہ والا ریلیشن یوز کریں گے جو آئی آف ٹی ہے وہ اصل میں کیا ہے ڈی کیو آف ٹی ڈیوائیڈڈ بائی ڈی ٹی جو چارج اور کرنٹ کا ریلیشنشپ ہے اگر چارج کو ہم ڈیرائیویٹ کریں تو ہمارے پاس کرنٹ آتا ہے ریٹ آف لو آف چارج اس کا آلٹ کرنٹ اسی ڈیفینیشن سے یہ ریلیشنشپ نکلتی ہے تو اس میں اس ایکویشن میں جہاں پہ آئی آف ٹی ہے اس میں ہم یہ والی ویلیو اس کی جگہ جو چارج کی ٹرمز میں ہے وہ پٹ کریں گے تو یہاں پہ آئی آف ٹی کی ڈیرائیویشن ہے اور ساتھ یہ والی ڈیرائیویشن بھی ہے کیو آف ٹی کی تو اگر آئی آف ٹی کی جگہ ہم اس ویلیو کو پٹ کریں گے تو یہ ڈبل ڈیرائیویٹیو ہو جائے گا یہاں پہ بھی ڈیرائیویٹیو ہے یہاں پہ بھی تو یہ ڈبل ڈیرائیویٹیو آف چارج ہو جائے گا اسی طرح آر آئی آف ٹی کی جگہ آ جائے گا آر ڈی کیو آف ٹی ڈیوائیڈ بائی ڈی ٹی پلس ون آور سی اور یہ جو ساری کی ساری ٹرم ہے یہاں پہ انٹیگرل آف آئی آف ٹا ڈیٹا اگر اس ایکویشن کو آپ لوگ دیکھیں تو کرنٹ جو ہے وہ مارے پاس ڈیرائیویٹیو ہے چارج کا اس سے اگر ہم چارج نکالنا چاہیں تو یہ جو ڈی ٹی ہے یہ اس سائٹ پہ آ جائے گا اور اس کا انٹیگرل لیں گے تو یہ ڈیفرینشل کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ انٹیگریشن آ جائے گی تو یہ جو انٹیگریشن آف کرنٹ ہے یہ چارج کے ایکویل ہے انٹیگریشن آف کرنٹ کس چیز کے ایکویل ہوتا ہے چارج کے تو یہاں پہ کیا آ گیا ہمارے پاس ون آف سی کیو آف ٹی اس ایکوی آف ٹی اب ہم نے چونکہ یہاں پہ وی سی آف ایس لانا ہے یا وی سی آف ٹی لانا ہے تو ہم ایک اور ریلیشن یوز کریں گے جو ہے جو کیو اس ایکویل ٹو سی وی کا ریلیشن ہے ایک کیپیسٹر کے چارج اور وولٹیج کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ کیپیسٹر کی چارج کیو آف ٹی ہے اور یہ کیپیسٹنس ہے وی سی جو ہے وہ کیپیسٹر کے ایکروس وولٹیج ہے تو کیو اس ایکویل ٹو سی وی اس ریلیشن کو اگر ہم اس میں پٹ کریں اس والے ایکویشن میں کیو آف ٹی کی جگہ یہ والی ویلیو پٹ کرے تو کیو آف ٹی کی جگہ یہاں پہ کیا آ جائے گا سی وی سی آف ٹی یہ سی باہر آ گیا اور وی سی آف ٹی ڈریویٹیو کے اندر رہ گیا اسی طرح اس کیو آف ٹی کے جگہ بھی ہم پٹ کریں گے سی وی سی آف ٹی تو یہ آر سی ڈی وی سی آف ٹی ڈیوائیڈ بائی ڈی ٹی رہ جائے گا اسی طرح اگر ہم یہاں پہ سی وی سی آف ٹی پٹ کریں گے تو جو سی ہے وہ اس سی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس وی سی آف ٹی رہ جائے گا جو ایکوال ہے وی آف ٹی کے تو یہ ہمارے پاس جو ریلیشن آ گئی جو فائنل ہمیں چاہیے ٹائم ڈومین میں وہ ریلیشن ہم نے اچیو کر لی ہم نے پہلے کیا لگایا کیوال لگایا پھر اس میں جو ریلیشن شپس ہیں کرنٹ والٹیج اور چارج کے وہ لگا کہ ہم نے یہ ریلیشن شپ اچیو کر لی اب ہم کیا کریں گے اس ریلیشن شپ کا لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے اس کا ہم کیا لیں گے لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے تو جو ڈریویٹیو کا لیپلاس ٹرانسفارم ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈریویٹیو کا لیپلاس ٹرانسفارم کس طرح لیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہو رہا ہے تو وہ لیکچر آپ لوگ دوبارہ دیکھ لیں تو اگر لیپلاس ٹرانسفارم ہم اس کا لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی ریلیشن شپ آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس لیپلاس ڈومین میں جو ریلیشن ہے جو پچھلا ایکویشن ہم نے دیکھا تھا پچھلے سلائیڈ میں وہ ہمارے پاس لیپلاس ڈومین میں آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ویلیو نکالنی ہے وی سی آفیس ڈیوائیڈ بائی وی آفیس کی تو یہ وی آفیس ادھر ڈیویجن میں آ جائے گا اور یہ والی ٹرم جو ہے یہ اس سائیڈ پہ ڈیویجن میں آ جائے گی تو ہمارے پاس یہ والی ریلیشنشپ بن جائے گی وی سی آفیس ڈیوائیڈ بائی وی آفیس is equal to 1 over lc s square plus r by ls plus 1 over lc اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہاں سے lc common لے لیا تو یہاں پہ s square رہ گیا یہاں سے lc common لے لیا تو c تو باہر آ جائے گا یہاں پہ l ڈیویجن میں آ جائے گا اور یہاں پہ lc ڈیویجن میں آ گیا تو یہ والی term ہمارے پاس یہ ہی ہمارے پاس جو ہے یہ اس circuit ڈائیگرام کا transfer function ہے اس کو تھوڑا سا simplify کر کے یہ lc اوپر لے گئے تو یہ 1 over lc اوپر آ گیا اور s square plus r by ls plus 1 over lc نیچے رہ جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس جو rlc network ہمیں example میں given تھا اس کا transfer function ہم نے نکال لیا اب اسی example کو لے کے ہم ایک دوسرے method سے بھی solve کر سکتے ہیں وہ method کیا ہے کہ ہم اس circuit کو پہلے transform کریں ہم نے پہلے کیا کیا تاکہ پہلے kvl لگایا پھر اس کے differential equation نکال پھر اس differential equation کر transform لے لیا لے پلاس transform اور اس کو ہم لے پلاس domain میں لے گئے اب دوسرا method یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس circuit کو transform کر لے لے پلاس میں تو لے پلاس میں circuit کو لے جانے کے لیے ہمیں جن values کی ضرورت پڑی گی وہ یہاں پہ capacitor کے لیے جو voltage اور current relationship ہے وہ کیا ہے 1 over CS into I of S یہ لے پلاس domain کے جو quantities ہیں وہ ہے اب resistor کے لیے کیا ہے V of S is equal to R of S جو inductor کے لیے ہے وہ V of S is equal to L S I of S اور جو impedance یا transfer function ہے Z of S V تو اگر ہم اس circuit کو transform کر لے لے plus domain میں تو ہمارے لئے جو equation ہے وہ simple آئیں گی اور simply ہم direct اس transform function نکال سکیں گے تو چلیے چلتے ہیں اس method کی طرف اس method میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ example ہے لیکن ہمارا جو solve کرے کا method ہے طریقہ ہے وہ تھوڑا different ہے ہم سب سے پہلے کہہ کرتے ہیں اس circuit کو transform کرتے ہیں لیپ 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 میں تو جو V T ہے وہ V S بن جائے گا جو L ہے inductor کا وہ یہاں پہ impedance آ جائے گی اس کی LS ہو جائے گا جو R ہے وہ R ہی رہے گا کیونکہ یہ frequency dependent component نہیں ہے اسی طرح جو پیسٹنس ہے اس کی impedance ہم نے یہاں پہ لکھ دی 1 over CS اور جو اس کے across voltages ہیں وہ VC آفیس ہے تو یہ ہمارے پاس جو circuit تھا وہ transform ہو گیا لیپ 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 میں اب اگر ہم اس میں KVL لگا ہے ہمارے پاس اس کے voltage ہے وہ LS آئی آفیس ہے اور جو ہمارے پاس اس کے across voltage ہے وہ R آئی آفیس ہے اور جو ہمارے پاس اس کے across voltage ہے وہ آئی آفیس into 1 over CS اسے ان تینوں سے ہم نے common لے لیا آئی آفیس اب یہاں پہ اگر ہم آئی آفیس divided by V آفیس کے لئے ہم اس equation کو solve کریں مطلب یہ V آفیس یہاں پہ آج ہے اور یہ جو ہے اس سائٹ پہ division میں آج ہے تو ہمارے پاس I آفیس divided by V آفیس کس چیز کے ایک وال ہو جائے گا 1 over LS plus R plus 1 over CS اب capacitor voltage ہمیں چاہیے ہمیں جو transfer function نکالنے کو کہا ہے وہ I آفیس اور V آفیس کے درمیان ratio نکالنے کا نہیں کہا بلکہ ہمیں کہا گیا ہے V C آفیس divided by V آفیس کے درمیان ratio نکالیں تو یہاں پہ V C آفیس introduce کرانے کے لئے ہم یہ والا جو relation ہے V C آفیس is equal to I آفیس into 1 over CS یہ ہم use کریں گے تو اس سے اگر ہم I کی value نکالنا چاہیں تو یہ C آفیس اس سائیڈ پہ آ جائے گا تو I آفیس is equal to V C آفیس into CS اب یہ والی value ہم اس equation میں put کریں I I آفیس کی جگہ ہم یہ value ڈالیں گے تو ہمارے پاس یہ equation آ جائے گی I آفیس کی جگہ ہم نے یہ value put کر دی اب next step میں ہم نے کیا کہ یہ CS ہم نیچے یہاں پہ اس side پہ division میں آ جائے گا یہ CS ادھر آ گیا اور باقی وہی term ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس VC آفیس divided by V آفیس رہ گیا اب next ہم کیا کر رہے پہلے اس S کو multiply کرے تو یہ S square ہو جائے گا یہ RS ہو جائے گا اور یہاں پہ 1 over C رہ جائے گا next step میں ہم کیا کریں گے L کو common نکالیں گے L کو common اگر ہم والی term ہمارے پاس رہ جائے گی تو یہ ہمارے transfer function ہے ہمارے circuit کا جو کہ ہم نے پچھلے method میں بھی یہی transfer function نکالا تھا اور اس method سے بھی یہ transfer function آ رہے ہے اس method میں فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں جو differential equation ہے اس میں نہیں جانا پڑا بلکہ ہم نے circuit جو simple algebraic equation ہوتے ہیں تو یہ method زیادہ simple ہے وہ differential equation والے method سے اب آتے ہیں mechanical system کے transfer function کی طرف تو mechanical system میں بھی electrical networks کی طرح تین passive linear components use ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں ایک spring ہے ایک mass ہے اور ایک viscous demper ہے جو spring اور mass ہیں وہ energy storage elements ہیں mechanical system کے اور جو viscous damper ہے وہ dissipating element ہے جو spring ہے وہ capacitor کے analogous ہے مطلب جس طرح electrical network میں capacitor behavior ہوتا ہے اور اس کے equations ہوتے ہیں اسی طرح کے equations جو ہے وہ spring کے بھی ہوتے ہیں اور جو mass ہے وہ analogous ہے inductor کے مطلب جس طرح electrical network میں inductor کا behavior ہوتا ہے اس کے differential equation جس طرح نکلتے ہیں اسی طرح mass کے آتے ہیں اور جو demper ہے جو viscous demper ہے وہ ایک resistor کی طرح behavior کرتا ہے جو dissipating element ہے تو viscous demper resistor کی طرح ہوتا ہے electrical network کے resistor کی طرح یہاں پہ یہ جو table دکھایا گیا ہے transnational mechanical system transfer function کا تو اس میں ہر ایک element کے force velocity force displacement equation given ہے اور ساتھ impedances بھی given ہے یہاں پہ جو یہ k ہے یہ ہمارے پاس spring constant ہے جو ہمارے پاس v of t ہے یہ velocity ہے جو x of t ہے یہ displacement ہے اور یہ f of t ہے یہ mechanical force ہے so ہمارے پاس کون کون سے term آ گئے mechanical force spring constant velocity mechanical velocity اور جو mechanical displacement ہے x of t یہ والے terms اس میں آ گئی جو f v ہے یہ viscous coefficient ہے یہ ہمارے پاس جو viscous dampel کا coefficient ہے وہ f v ہے اور جو m ہے وہ mass کو represent کر گئے اس table کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو mechanical force ہے وہ electrical network voltage کی طرح behave کرتا ہے تو یہ analogous ہو گیا voltage کے اگر ہم velocity کو دیکھیں v of t کو تو یہ analogous ہے electrical network کے current کے اگر ہم x of t جو displacement ہے جو mechanical displacement ہے اس کو دیکھیں تو یہ analogous ہے کس چیز کے ہمارے پاس electrical charge کے اور یہ تینوں component تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لئے تو کہ spring جو ہے capacitor کے analogous ہے مطلب اسی کی طرح behave کرتا ہے viscous damper resistor کی طرح اور mass inductor کی طرح behave کرتا ہے اب آتے ہیں اس کی example کی طرف تو اس سے پہلے ہم steps دیکھ لیتے ہیں کہ translational mechanical system کے transfer function کو کس طرح calculate کریں گے ایک rotational mechanical system ہوتے ہیں جو ہمارے course کا حصہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے free body diagram draw کریں گے اور اس سارے forces جو ہیں وہ draw کریں گے اس کے direction کو show کریں گے وہ یا تو motion کے direction میں ہوں گے جو displacement کی direction ہوتی ہے یا اس کے opposite بھی ہو سکتے ہیں پھر newtons کے loss کی مدد سے ہم differential equation اس کے نکال لیں گے اور سب سے آخر میں ہم انہی differential equation کا zero plus transform لینے کے بعد ہم اس کو simplify کر کے اس کا transfer function نکال سکیں گے تو example کی طرف آتے ہیں ہمیں ایک یہ والا spring mass system given ہے اس میں یہ viscous damper لگا ہوا ہے یہ k لگا ہوا ہے جو spring constant ہے spring لگا ہوا ہے یہ x of t ہے displacement کو شو کر رہا ہے اور یہ اس پہ force لگ رہا ہے جو ہمارے پاس mechanical force ہے f of t یہ وہ والی force ہے تو ہمیں کہا گیا ہے find the transfer function x divided by f of s x of s displacement ہے f of s جو ہے f of t یہ ہمارے پاس mechanical force ہے ان دونوں کی ratio جو ہم نے نکال ہے اس system کے لئے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے free body diagram اس کا draw کرتے ہیں تو free body diagram یہاں پہ draw کیا ہو ہے free body diagram میں ہم یہ elements نہیں لگاتے بلکہ ان کے forces صرف لگاتے ہیں اب اگر spring کو ہم دیکھیں تو یہ اس body کو اس direction میں کیا کرے گا اس کو لانے کی کوشش کرے گا اس body کو واپس اپنی position میں لانے کی کوشش کرے گا تو یہ جو spring force exert کرے گا وہ اس direction میں ہوگی جو displacement کی direction ہے وہ اس direction میں ہے تو spring کی جو force ہوتی ہے وہ اس کے opposite direction میں ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ spring direction کو اس طرح show کیا ہوا ہے اور kx of t جو ہے وہ spring کے لیے ہم نے اس force کی equation لکھتی جو کہ ہمیں پچھلے table میں بھی given تھی یہ جو kx of t ہے یہ spring کا force ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو damper ہے viscous damper یہ بھی اس کے oscillations کو dam out یا smoothly اس کو move کرانے کے لئے اس پہ ایک opposing force exert کر رہے تو یہاں پہ اس کی direction بھی opposing جو motion ہے اس کے opposite direction میں آئے گی تو یہ fvdx by dt جو کہ ہم نے پچھلے slides میں ہم نے table میں دیکھا تھا یہاں پہ اگر damper کو دیکھیں اور اس کے force کو ہم دیکھیں تو force اس کا equal ہے fvdx divided by dt کی اس equation کو ہم نے یہاں پہ use کی ہے اب جو mask اپنی inertia ہے اس کی وجہ سے اپوزنگ force اس پہ لگے گی اور وہ کیا ہے m d square x of t divided by dt square اگر آپ لوگ table کی طرف جائے تو یہاں پہ جو force ہے جو جس displacement کے ساتھ mask کی وجہ سے جو force displacement relationship بن رہے وہ یہ بن رہے تو یہ والی ہم نے use کی ہے یہاں پہ اس کا ہم نے کیا کر لیا اس کی force کو ہم نے اس طرح represent کر دیا اب جو ہم force لگا رہے ہیں اس کو move کرانے کے لئے اس m کو وہ اس direction میں لگا رہے ہیں تو ہمارا جو mass ہوگا یہاں پہ یہ اس direction میں move کرے گا تو force ہم اس direction میں لگا رہے ہیں تو x of t کی direction ہمارے پاس اسی میں ہے یہ direction of motion ہے یا direction of displacement ہے اب یہ والی جو force ہے وہ in opposing force کے sum کے equal ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس f of t is equal to یہ جو opposing forces ان کو ہم نے sum کر لیا یہ تین اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے lap plus transform لے لیا تو lap plus transform لینے کے بعد ہمارے پاس یہ equation zero initial conditions کے ساتھ تو یہاں پہ جو derivative آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جو differential equation کا lap plus transform لیتے ہیں پچھلے lectures میں ہم initial conditions کو ہم zero لے رہے تو ساری value zero ہو جائیں گی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ والا lecture دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بنایا تھا differential equation کے lap plus transform کس طرح لیتے ہیں تو یہ اس کا lap plus transform equation ہمیں مل گیا ہے ہم نے simply اس کا lap transform لے لیا اب ہم نے نکالنا ہے x office اور f office کی ratio تو x office ان تینوں سے ہم نے کیا کر لیا common لے لیا اور یہاں پہ یہ والی terms ہمارے پاس brackets کے اندر رہ گئی اب x office کو ہم نے ادھر رکھنا ہے اور f office کو اس کے division میں لانا ہے اور یہ والی term f v s plus k یہ ہمارے پاس اس system کا transfer function آگیا اب اگر اسی system کو ہم alternative method سے solve کرنا ہے تو ہم پہلے سے ہی اس کی جو values ہے اس کی equations ہیں اس کا lay plus transform یہاں پہ لکھ لے تو یہ جو ہمارے پاس free body diagram تھا یہ ہم transform کریں گے lay plus میں یہاں پہ k x t ہے تو یہاں پہ آ جائے گا k x s اگر ہم اس کی values ہی lay plus transform میں لکھ لیں تو پھر ہمیں یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی گی اور ہم direct اس کا lay plus transform equation نکال سکتے ہیں تو f s is equal to k x اس یہ ہمارے پاس spring کے لئے ہے اور جو viscous damper ہے اس کے لئے f s is equal to f x of s ہے جو mass ہے ہمارے پاس is equal to m s square x of s ہے اور impedance کو ہم define کریں تو f of s divided by x x of s ہے تو اس سے f of s is equal to z m of جو کہ friction کے form میں ہو سکتی ہے opposing force سے تو اس method میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پہلے free body diagram ہے اس کو transform کر رہے لیپ last domain میں تو یہ اس کا لیپ last domain والا form یا والا diagram آگیا اب اس diagram کے لئے اگر ہم newton law کے تحت equation لکھیں تو وہ direct ہمیں لیپ last domain میں ملے گی تو اس سے ہم transfer function نکال سکتے ہیں جو کہ وہی آیا ہے جو پچھلے method میں آیا تھا تو یہ والا method زیادہ easy ہے کہ ہم جو free body diagram ہے اس میں لیپ last domain میں ساری terms لکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم جو newton law ہے وہ apply کریں تو ہمارے پاس lay plus domain میں ہی equations آئیں گی اور simplified طریقے سے ہمارے پاس equations آ جائیں next جو example ہے وہ تھوڑا سا complex ہے اس میں دو masses given ہیں اور جو ہمارے پاس دونوں کے درمیان spring بھی آٹیج بھی ہے اور دونوں کو اس side سے بھی ایک spring جو ہے وہ forces پہ exert کر رہے اس طرح کے system کو solve کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ mass m1 ہیں اس پہ ایک تو اپنی forces ہیں جو اس کے ساتھ elements ہیں وہ exert ہو رہی ہیں forces exert کر رہی ہیں ایک یہ attached ہے in elements کے through m2 کے ساتھ تو یہ دونوں connected ہیں تو یہ m2 کے وجہ سے بھی کچھ forces اس پہ exert ہوگی تو اگر ہم اس کے free body diagram بنائیں گے تو وہ دو free body diagram بنائیں گے ایک اس کے اپنے forces کا اور ایک m2 کی وجہ سے جو forces لگ رہی ہیں ایک اس کا free body diagram بنے گا تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو m1 کے لئے ہم نے کیا کر لئے یہ دو free body diagram بنائیں اور تیسرے میں ان دونوں کو ہم نے کیا کر دیا کمبائن کر دی اور یہ m1 پہ ان elements کی وجہ سے جو اپنے elements ہیں اس کی وجہ سے forces لگ رہی ہیں یہ جو m1 پہ اس دوسرے elements کی وجہ سے forces ہیں وہ لگ رہی ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ k1 ہے جو spring ہے k1 spring اس direction میں force exert کر رہی ہے اس direction میں کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ اس پاس یہ جو damper ہے یہ بھی اس direction میں اس کو move کرائے گا damper یہ جو ہمارے پاس جو friction ہے f v یہاں پہ اس surface کے ساتھ اس کا frictional force بھی ہوگا جو opposing direction میں ہوگا تو یہ ہمارے پاس opposing force آگیا اس پہ input force apply ہو رہی ہے mechanical f of t ہے تو یہ اس کا lap las ہم نے یہاں پہ لکھا اور یہ چونکہ اس کو push کر رہی ہے تو یہاں پہ اس کی direction اس طرف ہو جائے گی motion کی direction میں ہے اب اس کی inertia کی وجہ سے ہمارے پاس ایک force exert کرے گا جو opposing ہوگا وہ اس direction میں ہوگا تو یہ inertia والا force ہے اب let's suppose یہ M2 جو ہے پہلے ہم اس کو consider کر رہے ہیں کہ M2 move نہیں کر رہا تو اگر یہ move نہیں کر رہا تو یہ دونوں elements جو ہے یہ K2 اس direction میں اس پہ force exert کر گا اور یہ والا جو ہے یہ جو viscous damper ہے یہ اس direction میں اس پہ force exert کر گا تو یہ دونوں forces ہم نے لکھ لی یہ تب ہے جب ہمارے پاس M2 move نہیں کر رہا دوسرے جو B figure ہے اس میں ہم consider کر رہے کہ یہ جو M2 ہے یہ move کر رہے اگر یہ move کر رہے تو یہ spring اس mass کو M1 کو اس طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا اور یہ damper بھی اس direction میں force exert کرے گا تو یہ دونوں forces پھر اس direction میں ہو جائیں M1 پہ اس direction میں تو M2 کے respect سے اس پہ دو طرح کی forces لگ رہی ہیں ایک M2 rest پہ ہے تو کون forces لگ رہی ہیں دوسرا جو ہے M2 اگر move کر رہے تو اس پہ کون forces لگ رہی ہیں اب ان دونوں کو اگر ہم combine کر کے ایک figure بنانا چاہے تو اس میں سے common چیزیں ہیں ہم وہ ایک term میں merge کر سکتے ہیں تو یہ x1 of s ہے اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس جو دوسرا x1 of s ہے وہ یہاں پہ ہے تو ان کو combine کر لیا تو یہاں پہ یہ والی term آگی اسی طرح جو fv1 ہے وہ fv3 کے ساتھ combine ہو جائے گا یہ والی term اور یہ والی term تو ان کو combine کر کے ہم نے یہ term بنا لی f of s اپنی جگہ m کی value اپنی جگہ اور یہ دو forces یہاں پہ لگ رہی یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کا free body diagram m1 کا اسی طریقے سے ہم m2 کا free body diagram بھی نکال لیں گے اور پھر کیا کریں گے اس کے newton law کے respect سے دو equations بن جائیں گے تو ایک equation یہ والی بن رہی ہے جس پہ f ایکٹ کر رہے f اگر آپ لوگ دیکھے تو صرف m1 پہ ایکٹ کر رہے m2 پہ کوئی f ایکٹ نہیں کر رہا motion دونوں کی ہے displacement ایک کا x1 ہے ایک x2 ہے لیکن force صرف ایک پہ exert ہو رہا ہے جو input force ہے mechanical force تو اسی لیے m2 کے لیے جو equations لکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں input force ہمارے پاس zero ہے تو اسی کو اگر ہم kramer rule کے تحت ہم اس کو solve کریں تو ہمارے پاس جو x2 office ہے اس کا اور f office کا جو ہمارے پاس transfer function ہے وہ یہ آئے گا اس کا solution میں google cross room میں upload کر دوں گا کہ اس کو kramer rule کے تحت ان equations کو کس طرح solve کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں بنا کے google classroom میں upload کر دوں گا